آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا چاہئے گی یہ سب اس وقت پر ہو رہا ہے جب چنانوی جیت سے نریندر موڈی اور مضبوط ہوئے ہیں یوپی جیتے ہیں ابھی چار راجیوں میں سرکار بنی ہیں تو نریندر موڈی کو لے کر جتنا محول پہلے کے ٹولکٹ سے بنایا گیا کسان ویرو دی ہیں دیش میں جو ہے وہ لوگتنطر کو ختم کر رہے ہیں اوارڈ واپسی فلانا ڈمکانا جتنا کیا سب فیل ہو گیا یہ تو اور مضبوط ہو گئے اسی وقت یہ پروپگینڈا شروع ہو چنانوی جیت کے بعد دوہزار چوبیس بھی آسان مانا جانے لگا کہ نریندر موڈی اگر یوپی جیت رہے ہیں اور یوگی کے نام پر اتنا جیت رہے ہیں تو ابھی اپنے نام پر ووٹ بھانگیں گے تو کیا ہوگا تو دوہزار چوبیس کے پہلی یہ اچانک سے شروع ہو گیا کہ دیش میں مسلمانوں کا نرسنگھار ہو رہا ہے جب کشمیر فائلز نے ہندووں پر اتی اچار کا سچ بتانا شروع ہوا تو مسلمانوں کو وکٹم بتا دیا گیا جب روس کا ساتھ دینے سے امریکہ بھارت سے ناراض ہوا تو امریکہ میں جو سنگٹھن ہیں وہ بھارت میں جنوسائیڈ کی باتیں کرنا گیا اور جیسے ہی یہ بھی نکل کر آنے لگا کہ بھارت کے ارتفعبستہ دنیا میں سب سے تیزی سے اوپر جائے گی تو اس کو کھیچنے کے لیے سب تماشا شروع ہو کیا اسی لیے اب پی ام موڈی کے خلاف مسلمانوں کو بھڑکایا جا رہا ہے بھارت کے خلاف دنیا بھر میں مسلمانوں کو اکسایا جا رہا ہے اور وہ بھی اس وقت میں جب رمضان کا پویتر مہینہ چل رہا ہے کیونکہ جب القاعدہ جیسے آتنکی سنگٹھن کے ساتھ ساتھ امریکہ کے مسلم سنگٹھن اور وہاں کے مسلم سانسد بھارت کے معاملے میں بولنے لگے تو یہ بڑی ساتھ اشنا کر رہا ہے اور یہ وہ ٹولکٹ ہے جس کا اثر بھی دکھ رہا ہے آپ کو گورکنات مندر میں عملے کا آروپی مرتجہ یاد ہے نا آئی ایس آئی ایس کے سمپرک میں تھا اس کے دماغ میں بھی یہی سب بھرا گیا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے جو ہجاب والا معاملہ ہوا اس میں مسلمانوں کے ساتھ غلط ہوا یہ خود بولا نا وہ کہ میرے دماغ میں یہ سب چلتا رہتا تھا تو مجھے لگا اٹیک کر دیتا ہوں اور مر جاتا ہوں یہ لوگ اس کو چابی بھرتے ہیں خود کچھ نہیں کرتے دوسرا چابی بھرا ہوا آتا ہے روبوٹ کی طرح جس انڈین امریکن مسلم کاؤنسل نے مسلمانوں کو پیڑیت بتاتے ہوئے کارٹون پوشٹ کیا وہ یہ نیریٹیو گڑ رہی ہے کہ ہندوستان میں مسلمان سرکشت نہیں ہیں جبکہ سنستہ کا خود کا وجود جھوٹ پر کھڑا ہے سنستہ کا دعویٰ ہے کہ وہ امریکہ میں بھارتی مسلمانوں کی آواز اٹھانے والا ایک انجیو ہے جبکہ اس انجیو کی آڑ میں جھوٹ پروز کر بھارتی مسلمانوں کو کیسے بھڑکایا جارہا ہے اس کے ثبوت آپ کو دکھاتا ہو انڈین امریکن مسلم کاؤنسل یعنی آئی ای ایم سی کی ویب سائٹ کے ہوم پیج پر ہی ہیں بھارت کے خلاف وہ جھوٹی خبریں چھپی ہیں جس میں مسلمانوں کو پیڑیت بتایا جارہا ہے اس ویب سائٹ پر چھپے لیکھ کی بھاشا جھوٹی اور بھارت ویرو دی اس میں سے کچھ آپ دیکھئے ویب سائٹ پر پہلا جھوٹ تو یہ ہے کہ اترہ کھڑ میں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کومن سیویل کورڈ لائے جارہا ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے دوسرا جھوٹ یہ بتایا جارہا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کے نرسنگار کی پرکریہ شروع ہو چکی ہے تیسرا جھوٹ ہجاب بیباد سے امریکہ بھارت کے رشتے خراب ہو گئے کب ہو گئے بھائی ہمیں تو نہیں پتا چلا ان کو امریکہ میں رہ کے پتا چل رہا ہے وہ بھی ہجاب بھی بات ہے چوتھا جھوٹ یہ کہ موڈی راج میں لاکھوں مسلم اپنی ناغرکتہ گوا سکتے ہیں کہاں گوا رہے بھائی پانچوان جھوٹ انہوں نے ویب سائٹ پر ڈالا ہو گا ہے کہ بھارت کی عدالتیں علپسنکھیکوں سے بیدباو کرتی ہیں اس دیش میں علپسنکھیکوں کا اتنا مان ہے کہ ایودیا میں رام مندر بھی سالوں سال کی عدالتی کاروائی سے گزرنے کے بعد بن رہا ہے یہ نہیں ہوا کہ ہم تو اسی کروڑا بنائیں گے تو بنائیں گے عدالت میں ہر پکش سنا گیا فیصلہ سنایا گیا اور اس عدالت میں اسی کروڑ سے زیادہ ہندووں کے اراد دیے شری رام کے ہونے کے سبوت مانگے گئے یہ اس دیش میں ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی عدالتوں میں مسلمانوں کے ساتھ بھیدباو ہوتا ہے اور یہ تو ان کی ویب سائٹ پر کچھ جھوٹ کے بارے میں آپ کو بتایا پورا پھولندہ ہے ان کی ویب سائٹ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹولکٹ جو ہے اسے سمجھنا بڑا ضروری ہے ورنہ دیش میں یہ لوگ آگ لگا دے جو لوگ بھارت میں مسلم نرسنگار کا پروپاگینڈا کرتے ہیں اور بھارت کو بدنام کرنے کی گلوبل سازش کا حصہ ہے انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نرسنگار ہوتا کیا ہے دو ہزار چودہ کے بعد سے وہاں کس نے کس کو مارا مسلمان نے مسلمان کو مارا تب تب تو آپ جھنڈا بلند نہیں کرتے کہ مسلمانوں کا نرسنگار ہو رہا ہے کیوں مسلمان مسلمان کو مارے گا تو آپ کو چلتا ہے اور یہاں تو وہ ہو بھی نہیں رہا دو ہزار گیارہ کے بعد سیریا یود میں ساڑھے تین لاکھ لوگ مارے گئے کس نے کس کو مارا مسلمان نے مسلمان کو مارا دو ہزار ایک کے بعد افغانستان میں ڈھائی لاکھ لوگ مارے گئے مسلمان نے مسلمان کو مارا طالبان نے مارا اس پر تو آپ لوگ ہنگامہ نہیں کرتے stop genocide in افغانستان تو کبھی ٹویٹ نہیں کیا یا مسلمان کو گھر مل رہا ہے راشن مل رہا ہے اس کو سلنڈر مل رہا ہے اس کو کشی کسان سمبان ندی مل رہی ہے اس کو اب برابر کا حق مل رہا ہے آئیٹی میں پڑھائی کر رہا ہے آئیم میں پڑھائی کر رہا ہے تو ان کو دکت ہو رہی ہے تب ہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ سب پر چپ ہیں اور اس پر انگامہ کر رہا ہے جو نہیں ہے کیونکہ یہ پروپگینڈا کرنا ہے بھارت میں آگ لگانی